جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر یہ سے ہوں گے آج میں آپ کو پاکستان کے پہلے چیف جسٹریس سر عبد الرشید کے بارے میں معلومات دوں گا یہ پاکستان کے پہلے چیف جسٹریس ہے جن کے پاس نہ کوئی بی ایم و و تھی بلکہ ان کے کلم میں موجود سیاہی کا آخری قطرہ بھی ریاست ہی کا تھا انیس سو چودہ میں سر میاں عبد الرشید اپنے اہلیہ مرزا خانم کے ساتھ یہ تصویر بنوائی جب وہ ایک نئے کابلی بریسٹر تھے انہوں نے اپنی قانونی پریکٹس ملتان میں شروع کی اور بعد میں لاہور چلے گئے جہاں وہ سر محمد شفی جیسے کابل اور ایماندار وکیل کے چیمبر میں شامل ہو گئے انیس سو پچیس میں ان کے تقریری اسسسٹنٹ لیگر ایمین بیمبرانس پنجاب کے عہدے پر ہوئی بعد میں وہ لاہور ہائی کورڈ کے چیپ جیسٹس بن گئے تقسیم کے بعد وہ پاکستان کے پہلے چیپ جیسٹس بن گئے جو نئی بننے والی ریاست میں سینئر ترین ججھ تھے سر میاں عبد الرشید کو پاکستان کے پہلے گورنہ جرنہ کی حیثی ایس سے قید عظم محمد علی جناہ سے حلف دلانے کا واحد عزاز حاصل تھا کہا جاتا ہے کہ وہ چیپ جیسٹس آف پاکستان کے ایسی ایسے ریٹائر ہو رہے تھے اور اپنے چیمبر سے نکل رہے تھے تو انہوں نے اپنے کرم کی سیاہی خالی کر دی تھی اس کا کہنا ہے کہ سیاہی کا آخری قطرہ بھی میرے ریاست کا ہی ہے اس پہ میرا کوئی حق نہیں انہیں پاکستان کے اللہ ترین سیور ایوارڈ حلال پاکستان سے بھی نوازا گیا جی ناظرین ایسی مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کے نوڑج میں اضافہ ہوا ہوگا ایسی مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شکریہ اللہ حافظ